جس کی آواز دہلیز پہ آکے ملنگ نے لگائی نظر اللہ نیاز حسین تُو نے اس کے کشکول میں آٹا ڈال دیا کیا توحید کی دعوت دی محرم کے نام پہ حلوے قبول کرنے والے گیاروی کی خیر قبول کرنے والے اہنے شرکی مجلسوں کے کھانے اپنے گھر میں رکھ لینے والے بات میں جانگروں کو پھیک دینے والے یہ مجرم یہ مشرک قیامت کی دن کیا تیرہ گرے بار نہیں پکڑے گا میں اس کے دروازے پہ گیا تھا میں نے کہا تھا علی جنابہ میں نے کہا تھا بابا کے نام کا اس نے دیا نہیں لیکن مجھے کچھ کہا بھی نہیں آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے اس توحید کے میسج کو آگے عام کریں وگرنہ آپ کا پڑوسی مشرک آپ کا کزن مشرک آپ کا رومیٹ مشرک آپ کا دوست مشرک آپ کا ساتھوی مشرک قیامت کے دن گریبان پکڑے گا کہ ساٹھ سال کی دوستی چالیس سال کا پڑوس تیس سال کی کاروباری شراقت رہی اس نے دنیا کا ہر وصلہ میرے ساتھ ڈسکس کیا صرف ایمان کی بات کبھی نہیں بتا کیا جواب دیا یہ اہل ایمان ہے جن کا ذکر مالک فرما رہا جو ایمان لانے کے بعد توحید کو سمجھنے کے بعد اللہ کو رب کہنے کے بعد پھر ٹک جاتے ہیں نتیجہ کے نکلتا ہے اولئیک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزائم بما کانو یعملون یہی اہل جنت ہے یہی اہل جنت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ انہیں سیلہ مل رہا ہے جو دنیا میں کر کے گئے ہیں اللہ کے لئے سوال کرتا ہوں اس ساتھ ستر سالہ زندگی میں میں نے اور آپ نے اللہ کی توحید کے لئے کیا کیا ہے ہمارا مال ہماری زبان ہماری قلم ہماری صلاحیتیں لا الہ الا اللہ کی تحریک میں کتنا حصہ ڈالتی ہیں رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے مہانہ تنخواہ میں سے توحید کو پھیلانے کے لئے میں نے کیا کیا اپنی صلاحیتیں میں نے کتنی خرچ کی کتنی لوگوں کو زبان سے قلم سے آواز لگا کر لکھ کر تحریر کی صورت میں میں نے ان تک پیغان کو ہچایا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا پھکڑ کے علماء کی مجلس میں تو لا سکتا تھا یہ مشایخ ہمارے تشریف فرما ہے ان کے دروس ہوتے ہیں ان میں تو لا کے بٹھا سکتا تھا کیا کسی ایک بندے کو میں نے لا کر کسی کے سامنے بٹھایا اگر بٹھایا اور وہ راہ ہدایت کا راہی بن گیا تو سمجھ لو ایک پوری زندگی اللہ نے آپ کو توفلے میں اور عطا کرتا تھا